گروہ جی ہم تھاکور جی کو جب پرشاد چڑھاتے تو کتنی دیر بعد اتارنا چاہیے مطلب بھوڑ کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہے اتنی دیر جتنا دیر ہم لوگوں کو بھوجن کرنے میں سمیں لگتا ہے جتنا ہم لوگوں کو بھوجن کرنے میں سمیں لگتا ہے اتنی دیر تک بھوڑوان کے سامنے پرشادی رکھنا چاہیے ہم جانتے ہیں کہ انسان کو خانی کی ضرورت ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لکھا ہے سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر چودہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں انسان کو آرام کی ضرورت ہے انسان کو نیند کی ضرورت ہے خدا کو آرام کی ضرورت نہیں خدا کو نیند کی ضرورت نہیں لکھا ہے قرآن میں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن میں آیت القرصی میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے وہ بے نیاز ہے وہ مالک کے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے اسے آرام کی ضرورت نہیں نہ ہی اسے نیند آتی ہے جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا کیونکہ خدا اور انسان کے صفات بالکل الگ ہے بالکل opposite ہے خدا لا فانی ہے انسان فانی ہے آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا خدا نہیں رہا انسان بن گیا لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے گاڈ مین یہ بالکل گلت چیز ہے کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل opposite ہے خدا لا فانی ہے انسان فانی ہے آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے یہ بنا مانی الفاظ ہے یہ دو وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے لا فانی اور فانی دونے ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا خدا کی شروعات نہیں انسان کی شروعات ہے آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی یہ لا مانی الفاظ ہے خدا کا انت نہیں انسان کا انت ہے آپ کہیں گے گوڈ مین ہے ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے یہ لا مانی الفاظ ہے ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا آپ کہیں گے خدا انسان گوڈ مین یہ کانٹرڈکٹنگ ہے اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے اپنا جو خدا کا پاور گب اپ کرتا ہے تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بلکل لا مانی الفاظ ہے خدا انسان بن ہی نہیں سکتا وہی طرف پہ in the same argument اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے اگر میں مثال کے طور پہ فسیک آف argument مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اگر خدا جھوٹ بولیں گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا نائنصافی بھی کر سکتا ہے لیکن نائنصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے قرآن میں لکھا ہے سور نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس میں اللہ سبحانہ وتعالی تھوٹ بھی نائنصافی نہیں کر سکتے اگر خدا نائنصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفہ میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں انتروپو مورفزم انتروپو مورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے اور اسلام کے علاوہ دگر مذہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا کچھ مذہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا اسے کہتے ہیں انتروپو مورفزم اور آپ اگر گوھر کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے انتروپو مورفزم میں اس کی ایک لوجک ہے اس فلسفہ کا ایک منطق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ایشور اتنا پاک ہے اتنا دیالو ہے اتنا مہان ہے اتنا نرالہ ہے اتنا محبت کرنے والا ہے یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے انسانوں کی مجبوری کیا ہے انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے خدا ایشور اتنا مہان اتنا دیالو اتنا پاک اتنا رحمت والا وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں میں کیا کرتا ہوں میں instruction manual لکھتا ہوں ماشین کو چلانے والی کتاب مشین کو سمجھنے کی کتاب جسے انگریزی میں کہتے ہیں instruction manual میں instruction manual لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی دالیے اور play button دبائیے اگر fast forward کرنے کا ہے تو ff کا button دبائیے اگر روکنا ہے تو stop کا button دبائیے اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت دالو خراب ہو جائے گا اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پوچھائی سے مت گراؤ یہ تو خراب ہو جائے گا میں ایک instruction manual لکھوں گا مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے انسان کا خالق ہے ایشور خدا کوئی انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے ایشور خدا ایک instruction manual بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے کیا چیز اس کے لئے حلال ہے کیا چیز اس کے لئے جائز ہے کیا چیز اس کے لئے حرام ہے کس چیز کی ممانیت ہے اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں وہ بھیجتا ہے instruction manual اور انسانوں کا آخری instruction manual انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے اس کے لئے instruction manual کی بہت ضرورت ہے جتنی complicated machine جتنی پیچیدہ مشین ہے اتنی ضرورت ہے instruction manual کی اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان تو انسان کے لئے instruction manual کی ضرورت نہیں خدا کی آخری بھیجی گئی instruction manual انسان کے لئے ہے وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری instruction manual ہے انسانوں کے لئے انسان کے لئے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری instruction manual قرآن مجید میں کیا انسان کے لئے اچھا ہے کیا برا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ لکھا ہے آخری instruction manual میں جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید قرآن مجید